کہ چہرے پر ان کے دانے بہت ہیں جامن اس سلسلے میں بہت اچھا ہے کہ آپ جامن کا جوسٹ ہے وہ پیجے اور اسی طریقے سے آپ جامن کو لے کے اور اسی طریقے سے اس کو رب کرے بیچ میں سے کٹ کے اور یہ جہاں جہاں دانے ہیں اس میں لگائیے تو اس سے کافی بہتر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو بھی فروٹ آپ ہے جیسے آڑو کا موسم ہے تو آڑو بھی آپ اگر دانوں میں لگائیں گے تو آپ کے دانیں ختم ہو جائیں گے اور اسی طرح کسے جامن لگائیے اور یہاں تک کہ کل عام پر پرگرامتہ وہ بھی میں نے بتایا کہ دانوں کے لیے کیل محاصل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ اسے لگا کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ مو دھولی جی اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ جیسے ہی منسون کا مہینہ آتا ہے جامن آ جاتے ہیں عام آ جاتا ہے آپ کے پاس اس وقت خوبانی بھی موجود ہے آپ کے پاس جو جو یعنی کہ موسم کے پھل ہیں یہ یاد رکھئے کہ اللہ کے نظام ایسا ہے کہ وہ خود انتظام کرتا ہے مہنگائی تو ایک اپنی جگہ پر ہے کہ مہنگائی ہے لیکن جیسے جیسے قدرت جو فروٹ دیتی ہے اس کو استعمال کیجئے آپ کھانا نہ کھائیں آپ فروٹ کھائیں آپ فروٹ سے آپ پیٹ بھریں اب صرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ صبح کے وقت دو کیلے اور دودھ لے رہیں تو آپ کو ناشتے کی ضرورت نہیں رہتی تو ہم مرچ اور مسالوں سے اپنی طبیعت کو اور اپنے معاملات کو زیادہ خراب کرتے ہیں تو اس سے اشتناب کرنا چاہیے